ہیلو دوستو میں ہوں اشیم اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹی لیٹی جیٹ چینل جی ہاں دوستو کافی دنوں سے ویڈیو نہیں دے پائے تھے اس کے لئے سوری لیکن جو بھی ابھی بھی تھوڑا سا بیست ہے بیست ہونے کے کاران یوٹیوب میں جو ہے ویڈیو نہیں دے پا رہے ہیں حالانکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ٹین کلاس کا جو ہے ایکزام یعنی ٹویلپ کا ایکزام جو ہے ایکزام ڈیٹ نکل چکا ہے اور کافی جو ہے سمیں بھی نہیں ہے کافی سمیں بیت چکے ہیں اور حالانکہ کچھ دنوں سے تو چینل میں سے کومنٹ ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آٹشپ میں بھی بہت سارے سٹوڈینٹ کومنٹ کرتے کال کرتے ہیں تو خیر جو بھی ہے اس سال جو ہے آپ لوگ کو ٹائپنگ کر کے جو ہے ایمپورٹنٹ کوشن جو ہم ہر سال دیتے ہیں اس طرح کا تو اس سال جو ہے ٹائپنگ کر کے تھوڑا سا ٹائم نہیں ملا تو اس کے قررن ہم پین سے ہی کچھ ادھر ادھر کر کے لکھوائے ہیں کسی کے جریعہ اور یا تو ہم بھی کہیں پہ تھوڑا بہت محنت کی ہیں اس میں تو اکثر یہاں پہ جو آج ایمپورٹنٹ کوشن ہم بتائیں گے آپ کو یہ آپ کا ٹرم ٹو کا ایکزام کے لیے بورڈ ایگزامنیشن ٹرم ٹو یعنی سیکنڈ ٹرم جو ہے ایگزامنیشن دوہجر بائش میں جو آپ کا چالیس انکر لیا جائے گا اور ڈیڑھ گھنٹھا کا سمیہ دیا جائے گا اس میں ہم ایمپورٹنٹ کوشن آپ کو بات کریں گے ہم لوگ جانتے ہیں اس بار جو ہے ہم لوگ کا ایکزام دو ٹرم میں ہونا تھا ٹرم وان اور ٹرم ٹو میں اسی کا ادھر پر سیلیباس کو بھی ڈیوائٹ کیا گیا تھا اور اس کے اگورڈنگ بھی اس کا کوشن پیٹن بھی بنایا گیا تھا فرسٹ پیٹن جو تھا آپ کا اوبجیکٹیپ ٹائپ میں سیکنڈ پیٹن ہے آپ کا سبجیکٹیپ ٹائپ میں علاقی دونوں ایگزام جو ہے ڈیڑھ گھنٹھا کر لیا جائے گا لیکن یہ ہونا تھا کہ فرسٹ ٹرم کا ایگزام پہلے ہو جانا تھا سیکنڈ ٹرم کا ایگزام ابھی ہونا تھا لیکن کیا ہوا تھا کہ کرونا کے کلتے دو چار سال سے تو ہم لوگ دیکھی رہے ہیں دوہجار اونیشے لے کر ہر سال جو ہے ایگزام کے اوپر تھوڑا بہت اثر پڑھتا ہے پڑھائی کے اوپر تو اس کے لئے جو فرسٹ ٹرم کا ایگزام نہیں لیا پایا گیا تھا تو خیر جو بھی ہے وہ سب کچھ جان کر ہی آپ کو ہے ساتھی ساتھ ہم یہ بتائیں گے کہ اس ویڈیو کو آپ آرام سے دیکھئے دیکھنے کے بعد آپ ہو سکتے ہیں تو اس کو اتار لیجی یا تو پیڈیپ اگر آپ کو چاہیے تو پیڈیپ بھی گروپ میں مل جائے گا یا تو اس کو پیک جو ہے فوٹو کے روپ میں بھی ہم آپ کو جو ہے ٹینی گلام چراند جو ہے میرا وہ آپ کا ڈیجیٹل ایٹو جیٹ نام سے ہی ٹینی گلام چراند جوئنٹ کر لیں گے تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا یا تو ہم ویڈیو کا ڈیسکیم سے میں اس کا لنک دے دیں گے آپ جا کر وہاں پہ جوئنٹ کر لیں گے وہاں سب کو یہ پیک مل جائے گا یا تو ویڈیو کو پہلے پاؤس کر کے لکھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ اس کا جو ہے انسر سیٹ بھی ہم بنا رہے ہیں اسٹوڈن کو بولے ہیں جو جو اسٹوڈن میرے ہیں تو ان لوگ کا کوشن دیئے ہیں اور بولے ہیں کس کا بنا کر دوں بہت سارے اسٹوڈن جو ہے یوٹو پر ان کو دینا ہے تو خیر ان کا بھی انسر سیٹ بھی ہم آپ کو سمجھائیں گے بتائیں گے ساتھی ساتھ یہاں پہ جو بھی کوشن ہم از رسکس کریں گے آپ کو آپ اس کو جو ہے اتمنان سے آپ اس کو پڑھئے اور اتنا ہی پڑھی خاص کر کے تو آپ جو ہے اگزام میں چالیس آنک میں چالیس آنک آرام سے اپلا سکتے ہیں کوئی اس میں دکت نہیں ہوگا اگر اتنا کوشن اب بنا لیے تو اس میں ہم آپ کو ایک سے لے کر انیس نمبر کوشن تک بتائیں گے ہر کوشن میں لگ بھگ تین چار پانچ کر کے ہم اپسینل روپ کے دیں گے جیسے یہاں پہ ایک نمبر میں ہم یہاں پہ پانچ کوشن کا سریج بنائے ہیں تو پانچوں نہیں آئے گا کوئی ایک آئے گا ان میں سے ٹیک ہے اس طرح کا مہار سال ایمپورٹن کوشن آپ کو دیتے ہیں تو اس میں بھی ہم اس سال بھی ایسے ہی پینسل لکھیں تو چلیے فڑا فڑا ہم ویڈیو کو دیرے نہیں کریں گے اور یہ جو ہے ویڈیو کافی لمبا بھی نہیں ہوگا دو چار پانچ دس منٹ کا ہی ہوگا اب ویڈیو کو آن تک دیکھیں کیونکہ بہت سار ایسے کوشن ہوں گے جو آپ جانتے بھی ہیں لیکن اس پر سائے دھین نہیں دیئے ہیں اور اس سال جو ہے وہی ایمپورٹن کوشن ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے اس لئے اس کو ضرور دیکھئے بندوں مائنس 5 7 تتھا مائنس 1 کمہ 3 کی بیچ کی دوری گیٹ کریں یعنی یہ 7.1 کا میت ہے ہم لوگ جانتے ہیں دو بندوں کی بیچ کی دوری والا جو فرمولہ والا جو میت ہے وہی میت یہاں سے آئے گا تو یہاں پہ دو اوپر ایک نمبر میں کوشن دیئے ہیں بی میں بھی اسی طرح دیئے ہیں بندوں یہ بھی کر دیئے ہیں اور یہاں پہ مائنس 1 کی جگہ جو ہے آپ کا جو سیکنڈ پرٹ میں ہے یہاں پہ مائنس بی بھی ہونا تھا یعنی پر لکھنے میں گلتی ہو گئے ہوں گے اگر مائنس بھی نہیں دیں گے تو یہ پھر ملے گا نہیں انسر آپ کا ٹھیک ہے سی نمبر دیکھیں گے بندوں جو ہے مائنس 3 اور 7 تتھا 2 اور مائنس 3 کے بیج کی دوری گھنٹ کریں ڈی نمبر ایکس اکش پر وہ بندوں گھنٹ کیجئے جو مائنس 2 اور کومہ مائنس 5 اور مائنس 2 کومہ 9 سے سمدرست ہے اس کے بعد ہم اگر دیکھیں گے تو سی نمبر کوشن ہے یہاں پہ سی نمبر میں بھی بندوں اور 2 کومہ 3 اور تتھا 4 کومہ 1 کے بیج کی دوری گھنٹ کریں اور اس میں ہم بتا دیں کہ کچھ یہ آپ کا غلط ہے اب تھوڑا سا جو ہے پڑھائی میں دھیان دیجئے اور کافی ٹائم بھی نہیں آپ کو ماترہ اگر مسکل سے دیکھا جائے تو دس پندرہ دن ہی ٹائم ہے چوبیس طریق سے تو ایسے اسٹر ہو جانے والے ہیں ایکزام لیکن سائد آپ کو جو ہے چھتری اور لینگر جو بھی ہے وہ آپ کا پہلے ہوگا اس کے بعد دیرے دیرے کرتے جائے گا تو میرا مانا ہے جو بھی سٹوڈنٹ کمجور ہے تو اب اگر اس کو پیٹس کر لیں گے اگر آپ ٹیوشن نہیں لے پائے ہیں کوشن نہیں لے پائے ہیں یا تو آپ اسکول نہیں گئے تھے آپ کا اسکول میں بھی آپ کو نہیں ٹائم دیے پائے ہیں تو آپ کو جو ہم اس کو کوشن بنا کے دے دیں گے آپ اس کو پیٹس کرتے رہیے اور ہم ابھی کوشن کریں گے کہ لگاتا دو چار دس دن یعنی ایکزام تک جو ہے آپ کو کنٹینیو بھیڈیو دے چھوٹا ہو ایک دو منٹ کا ہی پانچ منٹ کا ہی ہو لیکن ہم دینے کی کوشن کریں گے سیکنڈ نمبر کوشن دیکھیں گے یا دی سائن اے برابار 3x4 ہو تو کوش اے اور 10 اے کا مان گیت کیجی یہ آپ کا سیکنڈ نمبر کوشن ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر میں یہ بی سی کر کے نہیں آئے گا سیکنڈ نمبر میں کوئی بھی ایک کوشن آپ کو آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا 8 ادھے کا ہے وہ تھا 7 ادھے کا یہ ہے 8 ادھے کا یا دی کوٹ پندرہ کوٹ یہ برابار 8 ہو تو کوش اے کا مان گیت کریں یہ سب کوشن ایزی ہے آرام سے بن جائے گا جو اسٹوڈن پڑھیں جو نہیں پڑھیں ہیں اس کے لئے دکت تو ہوگا ہی کیونکہ جب تک اب نہیں پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے تب تک میاعت بننے والا نہیں ہے اب دیکھیں گے اس کے بعد دیکھیں گے یہ بھی آپ کا ایک امپوریکن کوشن اب دیکھیں گے ہم لوگ تین نمبر میں تین نمبر میں کچھ یہاں پہ کوشن جو ہے جوڑا گیا ہے ایک دو کر گئے یہ کافی امپورٹنٹ کوشن ہے ان کو اب دیکھ لیجی جیسے ایک نمبر میں ہے 210 اسکار 45 دیگری پلاس کس اسکار 30 دیگری مائنس 6 اسکار 60 دیگری سیکنڈ نمبر میں ہے یہاں پہ سیکنڈ نمبر ادھا ہی لگ دیا گیا ہے تھوڑا سا ٹائن جگہ تھا تو وہی پہ لگ دیا گیا ہے سائن ساٹھ دیگری انٹو کس تیش دیگری پلاس سائن تیش دیگری انٹو کس ساٹھ دیگری لاسٹ میں ہے کس ساٹھ دیگری اس کو لکھ لیجیے گا سیکنڈ نمبر تھارڈ نمبر کوشن ہے تو سائن تیش دیگری انٹو کس تیش دیگری ٹیک ہے اور یہاں پہ کافی یہ امپورٹنٹ کوشن ہے حالانکہ یہ اگزام کے درشتی سے اگلے دو تین سالوں سے اگر دیکھا جائے تو امپورٹنٹ نہیں تھا لیکن اس سال جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے کافی امپورٹنٹ ہے اس سال کے درشتی سے یہ کوشن کافی امپورٹنٹ اس کو تھوڑا سا دھیان لگائیے گا اکثر جو ہوتا ہے یہ کوشن بہت سارے اسٹوڈنٹ نہیں بناتے ہیں کیونکہ یہ کوشن تھوڑا سا الگ پروسیس میں ہے اسے لئے اس کو تھوڑا سا دھیان نہیں دیا جاتا لیکن سال اس کو جرور دھیان دیجئے گا یدی ٹین اے پلاس بی برابار روٹ 3 اور ٹین اے مانس بی برابار ون بائی روٹ 3 ہے مان کے سال یہ دیا ہوا ہے کنڈیشن آپ کو لگا دیا ہے کہ 0 ڈگری سے بڑا ہوگا اے اور بی کا دونوں کا مان اگر جوڑیں گے تو 0 ڈگری سے بڑا ہوگا اور 90 یا تو 90 سے چھوٹا ہوگا لیکن پھر اور ایک کنڈیشن آپ کے کھڑا کیا ہے کہ یہ آپ کو بڑا ہوگا کس سے بی سے بڑا ہونا چاہیے تو اے اور بی کا مان گینت کریں یہ آرام سے نکل جائے گا اگر آپ سے نہیں نکلتا ہے یا تو آپ نہیں ٹیوشن میں اس کو کر پائے ہیں یا نہیں ہوا ہے آپ کا کسی بھی کارن بس تو آپ کو ہم بنا دے دیں گے اب بولی اثر کب دیجئے گا تو اس ویڈیو کے بعد ہی آپ کو مل جائے گا تو سائن تیس ڈگری انٹو کس ساٹھ ڈگری ٹھیک تو ہم آسا کریں گے کہ یہ آپ کو کوشن جو ہے سمجھ میں آ گیا اب ہم جو ہے نیکسٹ پیج میں جائیں گے اور تین نمبر کے بعد جو کوشن ہوتا ہے چار نمبر میں ہم ضرور کریں گے ٹھیک ہے چار نمبر کا کوشن ہم یہاں پہ دیکھیں گے سیدھ کریں کچھ کوشن دیا گیا سیدھ کرنے کے لئے سیدھ کریں کس اٹھیس ڈگری انٹو کس باونو ڈگری مائنس سائن اٹھیس ڈگری انٹو سائن باونو ڈگری اکل ٹو جیرو اس کو ایل ایچ اور آری جس کے روپنے کر کے اس کو آرام سا بنا سکتے ہیں سائن سرٹھ سر ڈگری اور کس پچھتہ ڈگری کو جیرو سے پیتالیس والے تیرکن میتی انوپاد کے پدوں میں بیقت کیجئے یہاں پہ دیکھا جائے تو اس بھی کا انگل جو ہے آپ کا جو پیتالیس سے اوپر میں ہے لیکن اس کو جیرو اور پیتالیس کے بیچ انگل کے روپنے اس کو بیٹ کرنا ہے تو یہ ایجی ہے اور آرام سے بن جائے گا سیدھی کیجئے دو کوشنیاں پہ دیا گیا ہے ٹین پیتالیس ڈگری اور ٹین تیس ڈگری انٹو میں سب کچھ ہے اور ٹین بیالیس ڈگری انٹو ٹین سرٹھ ڈگری اکل ٹو ون یہ بھی یہ لئے جیس آری جس کر کے دونوں میں سے کسی ایک ایک جو کنجوگٹ ہے یعنی پورک جو ہے ان کو ان کو کیا کرنا ہوگا کسی کو کوٹ میں بدلنا ہوگا تو ون بائی کر کے ٹین ہو جائے گا یہ ایجی بن جائے گا ٹیک ہے چار نمبر کوشن دیکھیں گے کوٹ پیتالیس پچاسی ڈگری پلاس کوس پچھتر ڈگری کو جیرو اور پیتالیس تو یہ اوپر بلہ جو کوشن ہے یعنی سیکنڈ نمبر سیکنڈ اور فورتھ دونوں ایک ہی کوشن فورتہ اسے پہلے نہیں پوچھا گیا تھا لیکن اس سال کے پیتن میں یہ کوشن جو ہے تو ابllی اس کو منسن کیا گیا ہے تو اب بھی کوشن میں دھیل دhini جیگا کیونکہ یہ کوشن حان ایکسام میں پوچھا جانا سکتا ہے اور یہ کافی آپ کے پانچ نمبر کا پہلا نمبر کوشن دیکھیں گے سات سٹمیٹر تیرزت پانچ سنٹی میٹر اونچائیو والے لمب بریتیو بیلن کا آیتن گیت کی جہنے آیتن کا فرمولا یہاں پر لگانا ہوگا ٹھیک ہے کہ شیدر پھل کا فرمولا لگا دیجئے گا تو نہیں بنے گا ایک سنکو کی ترشاک اونچائی ہے یعنی جس کو ہم لوگ ایل بولتے ہیں اس کا مان دیا گیا ہے سولہ سنٹی میٹر اور ادھار کی ترشاک دیا گیا ہے چودہ سنٹی میٹر تو اس سنکو کا بکرو پریشتی شیدر پھل گیت کرنے کے لئے کہا کیا ہے ٹھیک ہے تو سنکو کا بکرو پریشتی شیدر پھل کا جو ستر ہوتے ہیں ان کو لگا دیجئے گا آرام سے یہ نکل جائے گا اگلا ہم کوشن دیکھیں گے تین نمبر چودہ سنٹی میٹر تیر جاہوالے اردھ گولے کا بکرو پریشتی شیدر پھل اردھ گولا ٹھیک ہے گولا کا جو فرمولا ہوتا اس کو اردھ گولا پھر بنانا ہوگا ڈازو پریشتی شیدر پھل نکالے گا چر نمبر کوشن دیکھیں گے اس سنکو کا آئیتن گیت کیجئے جس کی تیرجا اور اونچھا ہی کروشتی شیدر پھل پر سنٹی میٹر 8 سنٹی میٹر ہے اس سنکو کا آئیتن گیت کرنے ہوگا جس کی آئیتن گیت کرنے ہوگا نیکسٹ کوشن ہم دیکھیں گے ایک سنکو کی اونچائی بارہ سنٹی میٹر ہے اور آدھر کی تیر جا سات سنٹی میٹر ہے تو اس سنکو کا آیتن گیت کر رہی نہ ہے یعنی گیت کریں یہ آپ کا تھا 5 نمبر کوشن میں چاہی پانچوں میں سے کوئی ایک پوچھے گا چلو 6 نمبر کوشن ہے جو تھوڑا سا اس سال یہاں پر آپ کو ٹپ لگے گا کیونکہ اس ٹائپ کا کوشن جو ہے اس سے پہلے نہیں بنا تھا بنا بھی تھا لیکن بہت کم اس میں یہ کیا گیا تھا دھیان دیا گیا تھا اب اس میں تھوڑا سا اس کو یہ کیا گیا ہے مادھ مادھ کا تیتھا بہولا کے بیچ سنبھن بتائیے تینوں کو بیچ کیا سنبھن ہے اسی طرح یہاں پر سیکنڈ نمبر کوشن جو ہے ایکس مائنس اے ایکس کچھ ہوگا اور یہ پھر کچھ ہوگا اس کے بعد سیکنڈ ٹر میں دیا ہے سٹیپ ایکس اور تھاڑ میں دیا ہے ایکس پلس اے کا مادھ گیت کرے یعنی اس کا مادھ کیا ہوگا ٹھیک ہے تو تین چیز ہے تینوں کو جوڑنا ہوگا اور جوڑ کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑے گا وہ آپ جانتے ہیں مادھ کیسے نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تھاڑ نمبر کوشن دیکھیں گے ہم لوگ یہ دی مادھ برابار ساٹھ ہے اور مادھ ہی کا برابار پچاس ہے تو بہولا یاد کریں یعنی دونوں کے اگر ریلیشنز اگر بہولا کا سکترو جانتے ہیں تو دونوں کا مان بیٹھا کیا راب سے بن جائے گا اس کے بعد نیکسٹ یہاں پہ ہم کوشن دیکھیں گے چھے نمبر کا چار نمبر کوشن یہ آپ کا چھے کا لاسٹ کوشن بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ زیادہ کوشن اس کو نہیں کیا گیا ہے دس کرکیٹ میچوں میں ایک گیند باج دورہ لیے گے ویکیٹ کی سینکھیاں نمبر ہیں انہوں نے دس میچ کھیلا ہے کوئی ایک کرکیٹ ایک کرکیٹر کوئی پلیئر وہ گیند باج تھا وہ گیند کرتے تھے ٹھیک ہے جس کو ان لوگ بولار بولتے ہیں انگریجی میں بول کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس نے ایک ایک میچ میں جو آؤٹ نہیں ہے یعنی ویکیٹ نہیں ہے ان کی سینکھیاں یہاں پہ درس آیا گیا ہے جیسے پہلا میچ میں ہو سکتا ہے کہ دو آؤٹ نہیں ہے دو ویکیٹ نہیں ہے آؤٹ کیا دو آدمی کو ٹھیک ہے سیکنڈ میچ میں ہو سکتا ہے چھے گو تھارڈ میچ میں کہیں کھلا تھا تو اس میں چار تو اس طرح اس کا دیا گیا ہے ماند اس کو ماند دیکھ لیجئے تو ان آخنوں کا بہولہ کب کو گیند کرنا ہے ٹھیک ہے اب جائیں گے ہم لوگ نیکسٹ میں یہ آپ کا لاسٹ آج اس ویڈیو میں ہم لاسٹ یہ ہی تک بتائیں گے کیونکہ ایک ویڈیو میں پورا بتا دیں گے تو پھر آپ کو جو ہے تھوڑا سا دکت ہوگا پہلا آپ اس کو آرام سے بناتے رہیے پھر ابھی تھوڑا سا میعت میں زیادہ دہن دیجئے کیونکہ اکثر بہت سار اسٹوڈٹ ان ایسے ہوتی ہے خاص کر کے نورمالی ہم یہ بات کرتے ہیں سب کے لئے یہ بات نہیں ہے ناورمالی جو بات ہوتے ہیں اس کے لئے میعت کو بہت سار اسٹوڈٹ ان觉 نہیں دیتے ہیں جیسے اپ کا ہو جاتا ہے سائنس میں اس کے بعد سوسالو سائنس میں اس نے آپ میں دیتے ہیں تو وہ اسم میں ٹائم دینا جروری ہے سب سبجٹ آپ کو ابھی پرانہات ہے کیونکہ آپ کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے ساتھی ساتھ اگر اس سبجٹ میں دھیان دیجئے گا جیادہ اور میعت میں تھوڑا سا کما دیجئے گا دھیان کو اگر ریبیجن نہیں کریں گے پیٹیشن نہیں کریں گے تو اس میں روچی گھڑ جائے گا اور میعت میں اگر روچی ایک بار گھڑ گیا تو سمجھ جائیے میعت آپ کو برانے میں انٹریسٹ نہیں آئیں گے تو اس لئے میعت میں روچی نہیں گھٹانا ہے تھوڑا سا سبجٹ سے جیادہ اس کو ٹائم دینا پڑے گا ساتھ کا ایک پاسے کو ایک بار فیکا جاتا ہے تو نیم لوگوں کو اپرات کرنے کی پریقتہ گیت کریں تو ایک نمبر میں یہاں پہ دیا گیا ہے کہ ایک بھی سمسنکھیا اور ایک سمسنکھیا اس کا جو ہے یہ پریقتہ کیا ہوں گے بیس بلوں کی ایک سموں میں چار خراب بل ہے یعنی چار بل خراب ہے تو اس سموں میں سے ایک بل یادریس یعنی بینا دیکھ کے نکالا جاتا ہے اس کی کیا پریقتہ ہے کہ یہاں بل خراب ہے یا خراب نہیں ہے تو یہ بہت ایجیلی طریقہ سے یہ بن جائے گا اب لوگ جرور کومنٹ کیجئے گا ہم آسا کرتے ہیں کہ جو اکثر سٹوڈن دیکھیں گے اس کو تو جرور کچھ نہیں کچھ کومنٹ اس میں کریں گے اور کومنٹ کے حضاب سے ہم اس کو سالو کریں گے کیونکہ اس سے پہلے ہم بہت ساری امپورٹن کوشن دیئے ہیں اور کافی کوشن بھی بتائے ہیں کافی سالو بھی کر کے دیئے ہیں اور بہت ساری سے ویڈیو میرے پڑھے ہوئے ہیں یوٹیوب پر یہ سب کوشن کا ایک طرف سے میتھمیٹکس میں ایک طرف سے لازٹ تک سبھی کوشن کو بنا کر رکھا گیا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں یا تو اس سے پہلے جو بھی امپورٹن کوشن دیا گیا ہے ان سیٹوں کا بھی آپ پیٹس کر سکتے ہیں یا تو ایک بار بولیے گا تو ہم پھر کومنٹ کیجئے گا آپ لوگ تو ہم پھر کیا کریں گے ان سیٹ میرے پاس ویڈیو فارمیٹ میں ہو سکتا ہے اس کو بھی ایک بار ہم ویڈیو بنا کے آپ کو دے دیں گے تو اس میں تھوڑا سا کیا ہوگا کہ امپورٹن جو کوشن ہوتے ہیں وہ اکثر امپورٹن ہی ہوتے ہیں حالانکہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی جو ہے کوشن پیٹر میں تھوڑا سا بدلاؤ کیا گیا تھوڑا سا بٹوارہ کر دیا گا ہے کہ یہ چپٹر سے اوبجیکٹیو لیا جائے گا یہ چپٹر سے سبجیکٹیو لیا جائے گا لیکن میعت میں سبجیکٹیو اوبجیکٹیو دونوں کوشن کپ کو بنانا ہی پڑے گا ہو سکتا ہے کہ کوئی سوٹ کٹ میں بنائیے گا یا تو راف کر کے اس کو اوبجیکٹیو نکل لیجئے گا سبجیکٹیو میں اس کو تھوڑا سا بڑھیاں سے لکھنا ہو بات یہی بات ہے اچھی پرکار سے ملائی گئے بانو پتوں کو ایک گڑی سے ایک پتہ یادریس نکالا جاتا ہے اس کی پریقتہ گھانت کرے کہ نکالا گیا پتہ لال رنگ کا بادسہ یا ایک حکوم کا پتہ ہوگا یہاں پہ سریا دو میتر دو بھن نسکوں کو ایک ساتھ اچھالتی ہیں دو لڑکی کے نام ہو یا لڑکا کا ایک نام ہے سریا ان میں دکا کہ دو سکوں کو دو الگ الگ سکوں کو لے ہر ایک ساتھ اچھالے ہیں اس کی پریقتہ اس کی کیا پریقتہ ہے کہ وہ کم سے کم ایک چیت پرابط کرے گی تو ان میں سے کم سے کم ایک چیت اٹلیسٹ یہاں پہ بتایا گیا ٹھیک اس چیز کو دہن دیجئے گا آج کیلئے اس میں آٹھ ہی کوشن ہم بتائیں گے آٹھ نمبر تک ہی انیس تک لاسٹ ہے آپ کا سیکنٹر میں ایک سے لے کر انیس تک کوشن رہے گا لیکن یہ آٹھ تک ہم بتائیں آٹھ کوشن آپ کا جیب میں چلا گیا آپ مانکے رہی ہے اتنا کنفیڈنٹ کے ساتھ اس کو آپ بنائیے ان آٹھوں میں سے آٹھ کا کوشن ہم ڈسکس کی آج تو ایک دو ایک سبھی کوشن میں لگ بگ تین چار کر کے بتائیں تو ان میں سے ہی آئے گا بندو پانچ منس چھے اور ایک منس ایک منس چار کو جوڑنے والی ریخہ کھانڈ کو وائی آکچ کس بندو میں بیواجد کرتی ہے اس بندو کو نرد سنگیت کیجئے جو بندو تین مائنس فور مائنس تری اور ایٹ کو جوڑنے والی ریخہ کھانڈ کو انترک روپ میں تری انہوں پر وان میں بیواجد کرتی ہے یعنی جو ہے بیواجد کرنے کے لئے دو بیدی ہوتے ہیں بیواجد شتر میں ایک انترک ہوتے ہیں ایک باجد ہوتے ہیں یعنی باجد تو یہ الگ نہیں ہے یہ انترک ہے باجد نہیں ہے اس کو تھوڑا سے دہن رکھئے گا یدی بندو وان کمار ٹو فور کمار وائ ایکس کمار سکس اور فائب کمار تری کمار فائب اسی کرم میں لینے پر ایک سامنانتہ چتر بج کے سرس ہو سامنانتہ چتر بج کے سرس ہو تو ایکس آر وائی کا مانگیت کہ یہ بہت ایجی ہے لیکن اس کو اگر تھوڑا سا دوسرے ڈھنگ سے بنائیں گے تو بہت لونگ بھی ہو سکتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سیکشن اے میں یعنی ابھی جو کوشن کا یہ کیا گیا با ٹوارہ کیا گیا دو سیکشن میں یہ سبھی کوشن جو سیکشن اے کا جتنے بھی کوشن ہوں گے دو آنکھ کا ہوگا یعنی آپ کا ساتھ دوی چودہ چودہ آنکھ یہاں سے آ جائے گا باقی جو آپ کوشن رہیں گے وہ تین آنکھ کر کے رہیں گے یعنی چودہ کے بعد سات سے آر ادھر بارہ تین بارہ چھتیس چھتیس اور چودہ آپ کو چالیس ٹھیک ہے یعنی سات کوشن رہیں گے دو مار کر کے اور آپ کا بارہ کوشن رہیں گے تین مار کر کے سیکشن تھری جب ہم ڈسکس کریں گے نو سے تو وہ آپ کا سیکشن آٹھ نمبر سے ہی سیکشن سیکشن بی شروع ہو جاتے ہیں آٹھ نمبر سے ہی تو یہ آپ کا تین نمبر کا آنکھ رہے گا تو اس کو تھوڑا سا ٹیپیکل نہیں یہ کر کے تھوڑا سا ایزی لی طریقہ سے بنانا پڑے گا چھتیس چھتیس کرتے ہیں بندو اے کے نردشنگ کیجئے جہاں اے بی ایک بریت کا ویاس ہے جس کا کینڈر اتنا ہے تطہہ اس کے بی کے نردشنگ اتنا ہے تو یہ بھی ایزی طریقہ سے نکال جائے گا انہی کے سارا کے اشارے میت جو ہے بہت اچھے اچھے میت ہیں حالانکہ یہ امپورٹنٹ ہر سال رہتے ہیں لیکن اس بار تھوڑا سا ان سوالوں پر زیادہ اہمیت دیا گیا ہے اور اس کے اوپر اگر آپ پیٹس کرتے رہیں گے تو ہم امید رکھیں گے کہ آپ کو چالس میں چالس انکھ آئیں گے تو اس ویڈیو میں ہی تک پھر ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تھانکیو دنواد